صلات و سلام علیکہ یا خاتم النبیین صلات و سلام علیکہ یا رحمت اللل عالم علیکہ صلات و سلام علیکہ یا نمی نو اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ و آل پیتکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ مندائی پروردگار امت احمد نبی دوست دار جمعہ یا رمتابہ اولاد علی مدہبِ حنفیہ دارا ملتِ حضرت خلیل خاق قائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرم علیکہ بعد اسلام سامن اکرام اللہ پر بلی عزت جللہ جلالہم و آمن والہم لی مقدس کتاب جامع کتاب تفسیری کتاب برطر کتاب شفا کتاب منزہ کتاب معدر کتاب متحر کتاب آلہ کتاب عرفہ کتاب سون ہی کتاب قرآن اللہ اللہ آیتِ پاک تا مختصر حصہ فلاوت پرند شرف حاصل کتاب دعا خلال کی عظیم آیاتِ بیانات تا صحیح مفہوم معانی مطالب ترجمہ تفسیر تشریف سنا مندی اللہ توفیق بخشید آمین عجبی مقدس محفل خالقِ کهنات اپنی پاک بارگاہِ قلوحیتِ شرفِ قبولیتِ مقامتِ فائز فرمائے آمین زبیل احترام پیرانِ عظام مشایخینِ حضرات صاحب زادگان حضور کی بلا خاجہ بلا فرید سنگھ دامد فیوزہم مستاذِ محترم پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضور کی بلا خلیل اور رحمان صدیق کی صاحب اور زبیل احترام علماءِ کرام مفاظِ کرام سنا خان حضرات پنڈالِ تشریف فرما آقا کریم دے تمام سونے بلا اپنیا اپنیا نشستان دے موجود ہیں اپنیا اپنیا جگہیں دے موجود ہیں اللہ کریم دی عزادِ پاک میں کلامِ مجید تے اندر این آیتِ پاک میں اندر محبوب تی رضا کو بیانت قرآنِ پاک داگر غور نالمطالع کی تبنے کبلہ شاہ جمالی سنگھ دامد فیوزہم اپنے اپنے حسین اور درنشین سونے اور منمونے اندازج تاڑے سماتن دے حوالے اپاک کیزہ جملے ادا فرمائے اور کائنات دے اندر جو بھی شخص اپنی زبان دے نال جو کچھ اللہ میں دے اندھی زندگی دا حصول اے ہوندے اور اندھی زندگی دا مقصد اے ہوندے کہ چند دیر دی گفتگو دے نال اسن جے لے اپنے پاک نبی دی شان مبارک کوئی ایسے حسین جملیہ کو لوگاں دی سماد تک پہنچے سون تا لوگاں کو اے احساس دی ویسی کہ جڑے لفظ سرکار دی شان ہی چتنے سونے ہیں وہ نبی کتنا سونے ہیں سونے ہیں یا اودے کلو کوئی وقت ہے یا اودے تک کوئی برابر رہو ہے اودے کلو تک برابری کرے والوی دیرہ ایمان تو کھارے چھے اللہ نے فرمایا میں رب اپنے بگے دوتے اتنا احسان کر چھوڑے نا بس جلے میڑے محبوب دے دیوانے بڑھا لگ دیں والو میں رب سینہ کھولے دا ویندہ اپنا نور بتنے دے دل لیچ منتقل کریں گا کائنات دے اندر رب دی ذات پاک نے جڑا کو ارشاد فرمایا میں آپ حضرات دے سامنے ارز کرنا چاہنا اور آپ دی سماعتہ میں حوالے کرنا چاہنا تاکہ دل بھی جو دعا نکل ونے رب تعالی دی ذات پاک نے اپنے محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تیئے باتوں سرکار دی ذات پاک کو مکہ دو المکرمہ دی سرزمین دوتے جلے تیرہ سال دے بعد غالباً ایک روایت اٹھارہ مہینہ دے بعد جلے سرکار واپس پہنچے تا صحابہ اکرام فرمی دینا اصلاح سینلی خدمت چھارس کی تا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اٹھارہ مہینہ دے ترستے ودے ہیں کہ قابدہ دی دار کرن کرے سو ایک مرہ سرکار دی خدمت دی اندر مدینہ تیئے بات دی اندر حضرت ابوبکر صدیق نے ارز کی تا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اصلاح قابہ پاک دی اندر آسے جنہیں سارا دل تی دائی عمرہ کر گن دے حسن دل تی دائی حج بیت اللہ دی سعادت نال مسینتی گن دے حسن دل تی دائی قابہ پاک دیتے نظر پا گن دے حسن مگر سونے ہونتا مدینہ چاہ گئے ہیں قابے کتا ٹیکھڑ واسطے ترستے ہیں ہر کو یادہ بیٹے چلو قابے پاک چلو عمرہ کا کاری گن رہا آقا نے فرمایا کہ ایسا کئی بے کلو پچھڑے اختیار اللہ نے لیتا نہیں رب دی ذات پاک نے ہر شہدی قدرت میں مصطفیٰ کری دے جدے مبارک دیکھتا عطا کر چھوڑیے حسن کئی کلو نہیں پچھڑا آؤ میں محمد تو کنہ ساما تُسا بیٹھے بھی مدینے چرا ہوتے عمرہ دی سادہ دی حاصل کرے دے صحابہ اکرام فرمی دیں حسن سعیدی خدمت یا رسول اللہ عمرہ واسطے تا ضروری ہے کہ کعبہ بیت اللہ بھی ہوئے مطاب بھی ہوئے تواب بھی ہوئے آرتہ دوڑنا بھی ہوئے آر بندے دے جسم دتے ٹو کپڑے بھی ہوئے جے کوئی احرام بھی آدھیں آبے زمزم بھی ہوئے مدینہ تیبات اندر تا کعبہ بیت اللہ کہنے مگر حافظ شہرازی اپنی زبان بھی چو لفظ سونے آگ بھی تائی وہاں کہ ضروری تا کہنے کہ کعبہ پاک ہیں اللہ دا گھر ضرور ہے پر اللہ آج تک بیچ تا کہنے رہنہ کمالے جنہ خدا بیچ نہیں رہنہ ان کو تا نیک رہنے بستے سارے ٹور پہنڈے جنہ دلہ میں رب بستے کناتہ تحیید میں جھاتی نہیں چپاتے حافظ شہرازی اپنی زبان کمال جملہ لہنے وہاں دل بدستے آبر کے حج اکبر دل بگستے آبر کے حج اکبر دل گزرگاہ جنیل اکبر آپ نے فرما تو ایتا کمس کم سوچ گئن ایتا دل وہ ہے چپو رب دی ذات پاک نے اپنے جدے قدرت انال آپ تخلیق کیتا اج کامل تواف کریں مگر کئی مومن دل لے پاس نہ دیکھیں نصات صحیب دینا فیدہ کیا ہے آپ نے اپنے دل دی خواہ شاہ تک کنٹرول راک چاہ بیٹا گھار رہے چرا سے حج اکبر دا سواب کی طائم اللہ آپ نے فرمایا حضور دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا اگر دوسر پچھنا چاند دو او اکھ پیار کی بے پولے تاو محمد عربی تو کو عدا کرنا حضور کی تھا عمر دی سعادت کی تنیزی آقا دی رات پاک نے فرمایا تسا فجر دی نماز میں مصطفی کری دی اقتداد ادا کرو اگر عمر دی سواب گھرنا چاند سورج تلو مسجد گبا ہو سحان اللہ اللہ اکبر جنہیں لفظ این زبان ہوتے اور این لفظ ہوتے چپ کر گئے حالی و نبید اختیار ہوتے شک کی تھی حالی تک انہا دی زبان دی شک دی جائش تہیر شخص این زبان نال مگر کائنات اندر تسا بھاو سبحان اللہ علام نہیں پر مول اپنا ٹائم پورا کرنے مگر یہ تو توڑی اپنی اپنی ہے کرمہ کی چلو ہون میں تو کچھ زیادہ مجبور کہنا کرے سا بارہ مجھے دے بات سرائی کے جد نے بندی دیا اس سمبلی ہوں میں ہی آگے چاہ آخر دوسر اپنے جس ماں دی دیر سر رنی کو کام بھی کرنا ہو دے مگر قربان تی ونیا آقا کریم دے فرمان تو مکہ تول مکرم دے اندر آقا دی ذات پاک نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا میں مصطفیٰ کریم دا ارادہ مبارک ہے رب دی ذات پاک نے سکو مہینہ اتھا کی دے جیرہ مہینہ ذل حجد ہے میں مصطفیٰ کریم دا ارادہ اے کہ ایسا ہی مہینے دے اندر رب دی پاک بارگاہ ہے اگر حجد سعادت حاصل کرنا چانے تو میدان عرفات سفر کرو سکو صحابہ دی سیرت تیب آد مطالعہ کرو تو آقا دی ذات پاک نے اپنی زندگی دے تے میرے باپ نبی نے حج حق کی تے آقا صحیح حج کیوں کی تا سرکار پر میں چاہ مہا تا میں پوری زندگی حج دے اندر گزار سکتا پر میں اپنی امت کو بیٹھا دیتا اور اپنی امت احوال کو اپنی نظر مشہدہ بیٹھا کری اگر میرا وقت جی میں گزر میری امت مشکل جا میں چاہ میں مشکلات پیدا نہ کرا جتا امت کرے دی بھی آوی تے جنگ رکھتے درجہ تے جنگ دی دی تتوارے اور میرے مصطفیٰ دی ذات پاک ذل حج دے مہینے دے اندر حج دی پاک سعادت نیمن باستے جلے میدان عرفات پہنچے حج دا خطبہ صحابہ اکرام سونگی دا حج دے بعد آقا دی ذات باپ نے ناز الحج شریف صحابہ اکرام کو فرمایا جنور حقیل تے قربان کرو جلے جنور سارے حقیل تے منا دے مقام دے اندر پہنچے تتامام صحابہ اکرام کوئی چھوڑیا کھڑے کھڑے دے آقا دی ذات باپ نے فرمایا جنور کی مقام دوتے گھننا اور جنور کو زبا کروں جو ہی جنور سارے کٹھے تھے صحابہ اکرام بھی جنگ غفیر بنا دے آج کے آن آقا دی ذات باپ نے فرمایا صحابہ جی سو پہلے میں محمد کا خطبہ سو صحابہ اکرام فرمی دن آقا کریم خطبہ مبارک سمات کرن بستے آقا بلکل تیار تھی چکو سے کہ آقا دی ذات باپ اتن کیا خطبہ ارشاد فرمی دن سرکار دی ذات باپ نے تمام صحابہ اکرام دے اندرو پہلا سوال صحابہ یا رسول اللہ فرما دسو مہینہ کہہ رہے اللہ اکبر اے دسو ایو شہر اے مہینہ کہہ رہے تمام صحابہ اکرام فرمی دے عجیب جی کیفیت جسم دے وچھ لہر پا گئی اور دماغ دے اندر مختلف قسم دے سوال انکڑائیاں گھنان لگے کمال آپ آنکھے نے حاج پڑھن جلوں تے حاج محرم مہینہ تے کہنی پڑھی دی حاج تے شیوال مہینہ چی کہنی پڑھی دی حاج تہا زیتات مہینہ چی کہنی پڑھی دی حاج تے حاج مہینہ چی پڑھی دی آپ بے آدم کیوں لو حاج کی سعادت بستے چلتے ہیں کھین کے بھی آپ آئیں مہینے تا پتہ بھی آپ بھی تے مگر ہی جادت خود کل حاج پڑھائی نے تے حاج بے آدم اگ شار آج نسو مہینہ کے دائیں حضرت ابو بکر صدیق بھی ویج کھڑے ہن چپ کر گے عمر بن خطاب بھی کھڑے ہن چپ کر گے حیدر اکرار بھی کھڑے ہن چپ کر گے عبداللہ ابن مسعود نبی صدیق امت جوان بھی کھڑا آئی چپ تا کہ حضرت ابو حریرہ سرکار دیا حدیث پاک کو حیف کر بھی کھڑا آئی وہ بھی لپت حرکت خاموش افتیار کر گے کئی صحابہ میں جورت کہنا آئی کہ میرے پاک نبی صدیق خدمت اندر کچھ سوڑیا آسان سینے کیا مہینہ بھل چکے ساکو کال نہ آئی آج ڈا آئی آج بھی مگر کئی جورت نہ تھئی تمام صحابہ کرام نے ہکو لف اپنی سبان تو عدا کی تا واللہ آلم برسول تو جان تیرا رب جان سکو مہین بھئی بتا اللہ اکبر کمال مہینہ کیڑا مگر اتنا کمال عدب اللہ رب عزت زیاد پاک محبوب نے اپنے صحابہ کرام کیوں پچھ مہینہ کیڑا اصنجٹ یہ بندے بیٹ نال ساڑھ تعلق کھیتی باڑی نال ساڑھ تعلق دیہاتی لوگا نال ساڑھ تعلق ران دیہات چاہے خالص علاقے چلانے پتہ سا گھڑا ڈھالا گھڑے بندہ رسطہ او پچھ دے جڑا بھولا 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 چیز او پچھ دے جی کو پتہ نہ ہو اتنا اللہ پچھا محمد پچھا نبی پچھے مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ پچھے صحابہ نساؤ تا سائی مہینہ کھڑا ہے یارو پچھتا تو پتہ نہ ہو پچھتا تو خبر نہ ہو اگر کوئی مولوی دنگ سے نلا بہت اپنے زبان آکھے چاہ پتہ کہنا اسے ستم تا پچھے میں چلو ایت تا نبی ہوتے انگل کھڑی کر دی تی موسی علیہ سلام دے ہاتھ دے اندر چالی گاد لمبا تت کہی تے اللہ سے خود پچھا موسی علیہ موسی علیہ سلام دے چالی گاد لمبا آسا ہی تے خدا خود پچھا موسی تیرے ہاتھ پچھ کیا ہے تے پچھتا تو پچھتا تو جے کو پتا نہ ہو جی میں نبی تے انگل کھڑی کی دیا بھی یہ تیرے لتا میں طاقت ہے یہ تیرے مستاد نے شیخ الحدیث نے تے کو پڑھائے اور تیس کی بات تے کو آکیس نہ خدا کو چھوڑنے نہ مصطفیٰ کو چھوڑنے اے اپنی زبانی جو قنام گستاخی کہنا کرے سی سنی تی تی زبانی جنی اپنی زبانی مصطفیٰ 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 یا سا دے باتیں نعرہ دے اپنی جا دے ٹکا بیٹھے او بیچار دی ہونوی طبیعت شو دی ستری بنی پھئے او سا دے کلو بمبا کلو گئنی ڈردہ او اے لید نعرہ انکل دردہ جنہ جنہ اجنہ نعرہ نی بیٹھا مرین ہے نا کہ ہاتھ نہیں بیٹھا چیندہ اور پتہ میرا روح کیا پیا دے یہ میں بندہ ہونے شہروبن یہ دیکھ ڈالا کی دیا وے بندہ سارا بندہ سارا ڈالا کر دے جڑے کائنی بیٹھیا دے بندہ باٹر دے پوچھا دے بندہ باٹر دے چھوڑا دے جلینہ کو باٹر دے چھوڑا دی اگر جیندہ والا سی دا غازی ہو سی آیا چھو دے آسین جلو شہید دہو دن آسین پھوت کر اس وقت جی اگر سہین دے غلامی بندے بیٹھے ہیں بندہ تا چلے ناریاں دے ایسا قائل گائنی ایسا ناریاں دے قائل ہیں اینا ناریاں دے بجے تو اج موٹی دی طبیعت خراب ہے پاکستانیاں کو کیا تھی چکا مینا بابی کروڑ دے نقصان کار چھوڑے رے میں کہ سختی دے کو پٹی ہے طبیعت خراب تیری تھا یہ ایسا مسلمان ابتدا کئی نسے کرے دے اے تو شیطان ہے کئی ملے سیال چھوڑ دے دھرک کر تو شاکو خراب کرنے کئی سیری نگر دے دھرک کر تو خراب کرنے کئی ملے کشمیر تو کرنے اے تو کئی ملے پاکستان دے کئی خطے تو کرنے سنی فارد مسلمان دی او جماعت دے دیری اپنے آپ دے اندر کشیدگی کوئی اختیار نہیں کرے دی اے محمد دے غلامین ام من کوئی پسند کرنے محمد دے غلامی کوئی پسند کرنے دیکھنے آپ دے اندر کئی ملے پسند کرنے کئی ملے پسند کرنے کئی ملے پسند کرنے موسیقا موسیقا سجدہ کیتے تھے پر داگ کہ چلیئے میں داگ بنہیں موسیقا 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 یہ کوئی جلی جلائی روٹی تو نہیں ہے جتنا تو ہے اتنی کھوٹی تو نہیں ہے آخر اسے رگڑتا ہے سجدے میں کیوں یہ کوئی جلی جلائی روٹی تو نہیں ہے جتنا تو ہے اتنی کھوٹی تو نہیں ہے آخر اسے رگڑتا ہے سجدے میں کیوں یہ بیچاری پیشانی ہے کہ سپورٹی اللہ مائی بالبائی طرح فرمی دیں آپ فرمی دیں داغ سجود داغ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا کوئی سجدہ ایسا بھی کر کے زمین پر دان اے شیر تم پکائی ودا پر میکو اندے شائر دا پتا ہم بھی قائل نہیں کہ جبین پہ سجدہ کا نشان رہے شائر دا میں پتا گیا نہیں میکو اندے شیر پکائی ودا ہم بھی قائل نہیں کہ جبین پہ سجدہ کا نشان رہے ہم قائل ہیں کہ زمین پہ سجدہ کا نشان رہے اونوالی نمان آفرمین چلو جٹا کی گار آفرمین دھانڈھا پلہ کھڑا ہوگئے پانچ ساتھ ماندہ قربانی دے واسطے داگ پہ ہونے وٹڈت وٹڈا مفتی آخرین دے دھانڈھا جیدہ قربانی واسطے پلہ کھڑا ہوگئے داگ پہ ہونے قربانی واسطے جائز کہیں کھڑا دھانڈھا کھڑا خڑا ہوگئے تے سنیا دے جیدنے مولوے رہے نہیں ہوگو جا یہ پڑے کھان دے نہیں ساپ کو ساڑ پتے کڑا کھاندے تو سبان لنیوی آدھے دیلا دے بنا بولے کڑا دیلا دے بنا بولے کڑا سویرے بانی میں بھاگ دوڑا ہے وال کوشش کرنے بھی جیڑا ٹائم دے انہوں ٹائم دوتی ہاں کیبلاہ استاجی ہو رہا ہی ہوں کو مرشاد فرمایا ہے بہنی یارہ وجہ تیتے کری شروع میں پانچ مئٹ پہلے آئے کیبلاہ حضر ساہب رہا ہوں اپنے ٹائم دوں گیتی بیٹھا ہے حضر ساہب نے آپ حضر بحیان فرمایی بیٹھا ہے کہ میں آٹھ ہوجہ دایا بیٹھا ہے صد کیتی ہے یہ تو سنجی اگر سالے باب بدرگانا لیو کچھ کیتی رکھا جنہ تکڑے پانچ دال سبان اللہ سبان اللہ اساں علماء دی خدمت چی کیا کچھ عرض کرے سو کہ سوڑا علماء دوانہ انتظار کرے سبان اللہ مزا تاہی کہ سوڑا علماء دوانہ انتظار کرو آج آٹھ مجھے آئے بیٹھے نیشادی نماز دو باب اگر پونے نو مجھے آپ کو سوڑا میک دے دے ہو حدیث رسول آئی حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے صحابی ہے آپ فرمائے دے میں کوئی پتہ لگ جب میں نے سرکار دہیٹ فرمانے شخص کو لے آپ فرمائے میں چلدہ چلدہ اندھے تک پہنچوں جلے میں اندھے کل پہنچوں میں لوگوں کو پچھا فلانہ گھر کی تا ہے اندھے کل نبی دے فرمانے اندھے کل نبی دے فرمانے اندھے کل نبی دے فلان جا دوتے ہیں آپ فرمائے جلے میں اندھے چوکھڑ پہ پہنچوں میڈی جرت نہ تاہی میں اندھا کنڈہ کھڑکا کے اندھے کنڈہ کھڑکا کے اندھے سرڑا کہیں شخص میڈے کل پچھا نبی دے چاچے دے پوتریں نبی دے سوٹریں مفسر قرآنے امام المفسرینے سادھ تو پہلے قرآنی پاک دی تفسیر تو سنکھئے سادھ کس نبی دے فرمانے پچھ گنے آ آپ فرمائے بیعدبی تھی گیا جلے کل ہیک نبی دے فرمانے وہ کو سادھ دیا کا سنا آپ فرمائے میں کیوں گئے آپ فرمائے میڈے زندگی دے آخری لمحہ تک اگر گھار تو باہر نہ نکلے سرے ساں کہنا کراہتا آپ یہاں سن تاری حالت کیا ہے مجھ رہا تھینا پہ سارے پہلے کٹھے ہوگئے علماء تشریف ہے میں نے تطریق تائم کیا کتر کرو علماء دی انہیں دے چیرے دیکھنا عبادت فرمان سننا عبادت کور بچ پاہونا بیر یا عبادت تو بہتر ہے آج بھی اپنی علماء کو عزت دو اپنی علماء کو سردہ دار تسلیم کرو کائنات کے اندر زندگی دے کوئی بھروسہ کہنے کہ کندر زندگی دی شام تھی اگر کائنات دے اندر زندگی کو امانت دے رب دے پاک بہتری کم دے امور دو تے نامنا چاندے بے آج بھی عمل کرو اور سرکار دے غلامنا البیار کرو تاکہ دنیا جو پتا چلے کہ نبی دے غلام کی میں ہوں گے دے محمد دے تابدار کی میں ہوں گے آمین و آخر داوانا آمین و آخر دے